ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے یہ ایک آرٹکل ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ ایک نیوز ہے جو ابھی آگست 15 کو آئی mob allegedly harasses foreign to arrest in federal capital on independence day اب جیسا کیا آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کیسے آپ لوگ پھول سکتے ہیں ہم لوگ ابھی پیشلے سال گئی تو انسیڈنس ہے ہمیں کیسے سو پاکستان کا ازادی کا دن independence day کیونکہ پاکستانیوں کو میرے خیال سے پورے سال ازادی ملتی نہیں ہے سپیشل پاکستانی مردوں کو تو وہ اپنی ساری ازادی جو ہے نا پاکستان کے independence day پہ وہ نکالتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کیونکہ زیادہ تر اگر آپ پاکستان کے دیکھیں نا تو لڑکیاں یا عورتیں آپ کو اتنا ہوئے یعنی بزاروں وغیرہ میں دیکھ جائیں گی مگر concerts بھی highly dominated ہوئے ہیں بھائی من جہاں تک میرا experience رہا ہے تو لڑکیاں یتنی باہر جمگٹوں میں نہیں ہوتی ہیں یہ نا تو یہ جو دن ہوتے ہیں جو چیز celebrate کرنے کے دن ہو گئے جب لوگ باہر جاتے ہیں سیر و تفری کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو تھرکی سارے ہمارے ویلے جو بندے ہوتے ہیں نا پاکستان کے ان کے لیے جیسے جیسے کہ چاند رات ہوتی تو اس سارے تھرکی نا وہاں پر بزاروں میں کڑھے ہوتے ہیں سیرٹیاں مار رہے ہوتے ہیں تاڑ رہے ہوتے ہیں یہ تو پوری پلاننگ کر کے نکلتے ہیں آج تو ہم جائیں گے اس جگہ پہ لڑکیاں تاڑیں گے اور کوئی مل جائے گی تو اس کو چھیڑیں گے بھی ہاتھ بھی لگائیں گے سو ہمارے پاکستانی مرد سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جشنے ازادی کا دین ہے نا اس جن ان کو کھلی چھٹی ملتی ہے اور اس جن ان کو ازادی ملتی ہے کیونکہ بھائی فریش میٹ مال ہی مال ہر جگہ مال ہی مال ہر جگہ تو لاسٹ یر آپ کو یاد ہوگا کہ مینا نے پاکستان پہ کیا ہوا تھا ایک ٹک ٹاکر تھی جو وہاں پر گئیں اور ان کے تو کپڑے تک نوچ لیے گئے اور بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ ٹک ٹاکر نے پیسے دیئے تھے نہیں نہیں یہ انٹی پاکستان یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس نے تو پیسے دے کر اپنے کپڑے پھٹوائی تھی اس کے بعد اس لڑکی کو اس کے ساتھ جو بندہ تھا اس کے پر questions اٹھائے گی یہ اس کے ساتھ رہتی ہے یہ زنا کر رہی ہے یہ یوں ہے یہ وہ ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے پتہ نہیں کیا 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 ہوا مگر اقرار اقرار الحسن تھے ہی نا انہوں نے بھی اس کا جو ہے کیس کور کیا تھا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی پاکستان جیسے ملک میں بیٹی نہ دی اسی کچھ بات بولی تھی انہوں نے وہ پھر انہوں نے معافی مانگی تھی کیونکہ بعد میں پتہ یہ چلا تھا کہ یہ سارا فیک ہے مگر ایک دی انڈ کنٹلوجن یہی نکلا تھا کہ اس بندی نے خود پیسے دے کر یہی کام کروایا تھا سبر ہے اگر کوئی ایسا کروا سکتا ہے میرا دماغ نہیں ہو کر سکتا مگر اگر اس کروایا ہوگا آج کل دنیا میں کیا نہیں ہوتا ہے خیر انیویز ہم بڑھتے ہیں یہاں پر اوہ ہاں اس سے پہلے ایک میٹرو سکیشن پہ بھی کچھ ہوا تھا ایسی جہاں دو لڑکیوں کو جمگٹے پکڑ گئے ایسی کیسے ہوتے رہتے ہیں ایسے ہوتے رہتے ہیں آپ پہ کام کریں جا کے اپنی ممی سے پوچھیں اپنی بہن سے پوچھیں کہ آپ جب سنڈے بزار جاتی ہیں جب آپ جمعہ بزار جاتی ہیں تو آپ کو کتنے لوگ خات لگاتے ہیں کیونکہ میری ماں تو جیسی ہم لوگ جمعہ بزار جاتے تو میری ماں کہتی تھی اپنا اگلا پچھوڑا بچا کے رکھنا اور میں بہت ہی چھوٹی تھی تو اس کا کیا مطلب ہے تو میری ماں نے پھر مچھو سمجھایا کہ ایسے ہوتا ہے یہ چیزیں ہمیں تو پتہ ہیں اور ان پہ ہم پتہ نہیں میں تو پتہ نہیں کتنے ویڈیوز بنا چکی ہوں اور مجھے نا یہ انگلیشیں بنانے چاہیے کیونکہ جن کے لئے میں بنا رہی ہوں نہیں میں ایسے نہیں نہیں وہ تمہیں بھی ضرورت ہے اگر انگلیش میں ہی بنانے کی ضرورت ہے آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد اور وہ جو پہلے میں نے ویڈیو ڈالا تھا ایک جو فورن بی پہنچی تھی یو ایس کی نا تو مجھے انگلیش میں ہی بنانے پڑیں گے کیونکہ باتہ نہیں مجھے تو لگتا مجھے ساری لینگویج میں بنانے پڑیں گے کیونکہ my message is not getting across کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں so anyhow یہ دیکھتے ہیں آرٹیکل جو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی کوئی دو فورن ٹوئرس ہیں پہنچ گئی ہے پاکستان اور پاکستان کہاں پہنچی یہ پہنچی اسلام آباد اور کب یہ پہنچی چودہ آگست کو انہوں نے سوچا بھئی ہم جا کے چودہ آگست کو جو ہے جا کر تھوڑا دیکھ کر آئیں گے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے میں پوری دنیا میں کوئی اور جگہ ہی نہیں ملی ایسی ویسے ہم پاکستان جو ہے وہاں جا کے نا ہم اپنی ویکیشن گزاریں گے سو ریڈ کرتے ہیں جی تو اسلام آباد یہاں پہ لکھاوا ہے کہ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ راؤنڈز کر رہا ہے تھری فورنرز اب مجھے تو صرف دو دیکھیں تھی آئی ڈونڈ نو تری کہاں سے آگئی مگر اینکلوڈڈ اینکلوڈنگ ٹو وومن اینڈ اینڈ اچھا کوئی آدمی بھی تھا ان کے ساتھ can be seen being harassed by a mob in شکرپریان شکرپریان اچھا ہاں تو یہ شکرپریان میں ہوا ہے a tourist spot in the federal capital on independence تو اگیس یہ tourist spot ہے اور یہ اسلام آباد میں ہے اور دو بندیاں تھی اور ایک بندہ تھا پتہ نہیں ویڈیو میں دیکھیں گے ہم کہ وہ بندہ کا ہے I didn't see it according to the information shared by اسلام آباد police incident occurred at the Pakistan monument no complaints to investigate incident were received by the police تو ابھی تک کوئی complaint ہی نہیں آئی ہے اس چیز کی I guess ان لوگوں نے complaint نہیں کر رہی ہے no one complained to the administration present at the site of the incident the police said کہ کسی نے بسے یہ سارے incidents ہوں رہے ہوتے ہیں یہ occasions ہوں رہی ہے پولیس نہ ہوتی ہے یہ لو کہاں ہوتے ہیں where is the security یہاں پر Canada رہی ہوتا ہے یا کوئی بھی event ہو رہا ہوتا ہے rip fest ہوتا ہے وہاں پر پولیس ہوتی ہے چاہے دو گاڑی ہیں کیوں نہ ہو پولیس اور security is there تو یہاں تو میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ what is going on وہ سوٹا مار کہ کئی پڑے ہوئے ہوں گے ہی نیہا تو twitter page اسلام آباد updates just posted about the various issues shared videos and blah blah تو یہ کوئی twitter کا page اسلام آباد updates کے نام سے جس نے یہ video جو ہے share کیا اور میں آپ کو video دکھاتی ہوں تو آپ video دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں میں کیا بول رہی ہوں اچھا یہ رہ یہ رہ یہ رہ یہ رہ گو رہ اچھا دوبارہ سے دیکھتے ہیں بہت چھوٹا سا video ہے یہ تو میں دوبارہ سے دیکھنا چاہوں گی ان کے ساتھ ایک بندہ بھی ہے یہ رہ یہ رہ ہے ان کے ساتھ ہی بندہ ہے تو یہ ماں ایڈونو یہ باپ ہے یہ ماں ہے اور وہ بیٹی ہے میرے خیال سے سو آم شکلیں دیکھو یا ان کی شکل بندی کی اور اس کا پارٹ 3 بھی تھا وہ بھی کہیں ہوگا اور یہ اسی ویڈیو کا پارٹ 3 ہے تین ویڈیوز آئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں بندی کی شکل آپ دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں چندلی اچھا مگر یہ جو اردگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ روک بھی رہے ہیں ان کو چلو چند لوگوں میں تو سنس ہے یہ بندہ ہو گیا یہاں پہ یہ بندہ ہے یہ لوگ ان کے قریب آنے سے روک بھی رہے ہیں کہ جنگلی جانوروں جنگلی جانور بندہ بند کرو یعنی کہ مگر میں بولوں تو کیا بولوں آپ لوگ کیوں پہنچے ہو یار کیا کس طریقے سے سمجھایا جائے ان کو گوروں کو اوہ بھائی پاکستان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ ٹوریزن کے لیے جائیں مت جاؤ وہاں پر وہاں انسان نہیں رہتے ہیں وہاں کے جانور بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ یہاں متہ ہو تو کہیں گے جانور کہیں گے یہاں جانور کو بھی نہ بھیجو کیونکہ یہاں کا جو انسان ہے وہ انسان نہیں ہے ان لوگ نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے ننگے بھوکے لوگ ہیں یہ سمجھ بھی آئی نا تو ان کو کوئی چیز حضم نہیں ہوتی گوری چمڑی دیکھی نہیں تو اتنی رالے ٹپک کی جاتی ہیں ان کی گوری چمڑی چھوڑو عورت دیکھ کے ان کے پاکل ہو جاتے ہیں یہ سارے کی سارے میری تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ تو اب مجھے دیفنیٹلی آم میکنگ ویڈیوز ان انگلیش تاکہ کہ میں یہ اپنی یہاں کی جو گوری عورتیں ہیں نہ جو ٹوریس ہیں چاہے وہ عورتیں ہو چاہے وہ مردی کیوں نہ ہو بھائی اپنی جان کیوں آپ نے جا کر وہاں پہ خطرے میں ڈالنی ہے یہ تو وہ بات ہوگی آہ بیل مجھے مار why would you want to put yourself in that kind of situation but anyways I hope یہ complain کروائیں انہیں بھی تک تو complain کروائیں نہیں but we will see کیا ہوتا ہے اس case کا آگے I hope I am hoping کہ مجھے ایسے ہوئی cases اور نہ report کرنے پڑے یا ان پر ویڈیوز نہ بنانے پڑے anyways اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو like اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی اس ویڈیو کو like share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے